بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچھن اور آج سلمان کے کچھن میں ہم بنانے جا رہے ہیں ساگ گوست اور ساگ گوست ہم بنائیں گے سرسو کا اور بطوے کا کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے نا بگڑ کی روٹی ہو یا پھر مکہ کی روٹی ہو اور سرسو کے ساگ کے ساتھ میں بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیشٹی ہے بہت ہی زیادہ لزیز ہوتے ہیں تو فرینڈ جیسے کہ ہماری جو دادی ہیں اور امہ ہیں جس طریقے سے ہماری گھر پہ بناتی تھی اسی طریقے سے آج ہم سرسو اور بطوے کا ساگ بنانے والے ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو اس کی بالکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں ساگ گوست بسم اللہ الرحمن ریم تو چلی جی بنا لیتے ہیں ساگ گوست اور ساگ گوست بنانے کے لیے ہم نے لے لیے تھے سرسو کے پتے یہ ہم نے دو سو پچاس گرام کے قریب سرسو کے پتے لے لیے تھے اور دو سو پچاس گرام کے قریب ہم نے لیا ہے بطوے کے پتے تو ان کو ہم نے اچھی طریقے سے ووش کر لیا ہے اور یہ ہم نے ایک لے لیے ہیں نورمل سی پیاری سی ایک کڑھائی اور کڑھائی میں ہم نے ڈالا ہے ایک لیٹر کے قریب پانی تو پانی کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اوبال آنے تک کے لیے ڈھک کر کے اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ ہمارا پانی ہے پانی اچھی طریقے سے کھول نہیں جاتا تو چلی جی کور کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا پانی ہے اور پانی میں بہت اچھا سا ایک اوبال آ چکا یعنی کہ پانی اچھے سے کھول چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو ہم نے لے لیا تھا دو سو پچاس گرام کے قریب بطوا تو وہ بطوا اس میں ہم ڈال دیں گے اور ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے سرسو کے پتے لے لیتی دو سو پچاس گرام کے قریب جن کو ہم نے تھوڑا سا باری کر کے کٹ لیا تھا تو وہ پتے اس میں ہم ڈال دیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاج کو سلائس کر کے کٹ لیا تھا تو وہ پیاج بھی اس میں ہم نے ڈال دینی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے آٹھ سے دس لے لیتھی ہری مرچے سابوت تو وہ سابوت ہری مرچے بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دس سے بارہ لسن کے کلیے تو وہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ون ٹیبل سپون سابت دھنیا اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے زیرہ اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دیں گے یعنی کہ اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلم بے پکنے کے لئے رکھیں گے جب تک یہ ہماری سرسو کے پتے ہیں اور باتھوا ہے وہ اچھی طریقے سے پک نہیں جاتا تو چلی جی کور کو اوپن کر لیتے ہیں اور جیسے کہ 10 منٹ ہو چکے ہمارے سرسو کے پتے اور باتھوے کو پکتے ہوئے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارے سرسو کے پتے ہیں اور باتھوا ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اب اس کا جو فلم ہے فلم کو ہم کر دیتے ہیں بند اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو چلی جی اب ہم گوز کو بھون لیتے ہیں اور گوز کو بھوننے کے لئے یہ ہم نے ایک لے لیا ہے پریشر کوکر اور کوکر میں سب سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں دو ٹیبلی سپون ریفائنڈ اوئل اور اسے ہم ڈالیں گے تھوڑے سے کھڑے مسالے تو کھڑے مسالے ہم ہم نے لیے چھے سے ساتھ سابت کالی میرچے ون ٹیبلی سپون سائی زیرا دو دالچینی کے ٹکڑے ایک اگنچ کے اور چار تیز بات کے پتے تو یہ سارے کھڑے مسالے ہم نے اوئل میں ڈال دینے ہیں اور اوئل میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور تیس سے چالیس سکنڈ کے لئے ہلکا سا مسالے کو اسٹر کر لیں گے تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاج کو سلائس کر کے کٹ لیا تھا تو وہ پیاج اس میں ہم ڈالیں گے اور پیاج ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لیا تھا پانچ سو گرام کے قریب گوست ہم نے بینہ ہڈی کا لیا ہے آپ اپنے حساب سے ہڈی کا یا بینہ ہڈی کا کوئی بھی لے سکتے ہو تو گوست ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ چلائیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہاف ٹیبل سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پھر سے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لینا ہے یعنی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے بلکل میڈیم لو فلم پر پکنے کے لئے رکھیں گے تو چلی جی کور کو اب ہم کر لیتے ہیں اوپن اور کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے یعنی اچھے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم ڈال دے ہیں ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی پورڈر ون ٹیبل سپون لال میرچ پورڈر اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور یہ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لینا ہے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے کور کر کے اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دو منٹ کے لئے بلکل میڈیم لو فلم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو چلی جی کور کو اوپن کر لیں گے اور کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی سے چلا لیں گے یعنی کہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دو سو پچاس گرام کے قریب پانی کیونکہ ہم نے پانچ سو گرام لے لیا تھا گوست تو اس میں ہم نے 250 گرام کے قریب پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس کو اب ہم کر دیتے ہیں اچھے سے کور یعنی کہ اس کی سیل بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے تقریبا تین سے چار سیٹی آنے تک اس کو یعنی کہ جب تک ہمارا ایک گوست اچھے سے پکنی جاتا ہے اچھے سے گلنی جاتا تب تک اس میں ہم نے چار سیٹی لگا لیں گے تو جو ہم نے سرسو اور بطوے کو بوئل کیا تھا یعنی کہ پکایا تھا وہ ابھی ہلکی تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو ہماری سرسو ہے اور بطوہ ہے اس کو ہم ایک سٹینر میں نکال لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے بطوے کو اور سرسو کو اس ٹینر میں نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد یہ ہم نے ایک مکسی کا جگ لے لیا ہے اور مکسی کے جگ میں اس کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے یعنی کہ مکسی کے جگ میں ہم اس کو ڈال لیں گے اور مکسی کے جگ میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ایک دم باریک مہین سا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے تو چلی جی میں اس کا ٹیکچر دکھا دیتا ہوں تو کور کو اوپن کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہو جو ہماری سرسو اور باتوا ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے پیسٹ کر کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتا ہو کتنا بڑیا ہے اس کا ایک دم سمودھ سا پیسٹ بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور یہ ہمارا گوست ہے گوست میں ہم نے چار سیٹی لگا لی ہیں کور کو اوپن کر لیں گے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری سی خزب آ رہی ہے تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور اس کا جو فلم ہے فلم کو اب ہم کر دیتے ہیں بلکل بند اور یہ ہم نے لے لیے پھر سے وہی کڑھائی جس کڑھائی میں ہم نے سرسو اور باتوے کو بوائل کیا تھا ہے نہیں کہ سرسو اور باتوے کا ہم نے جو پکایا تھا وہی ہم نے کڑھائی لے لیے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ہم نے گوست کو بھونا ہے وہ بھونا ہوا گوست ہم نے کڑھائی میں ڈالیں گے اور گوست ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ہم نے سرسو اور باتوے کو بوائل کر کے بارک کر کے پیس لیا تھا تو وہ اب ہو چکا ہے ساگ تو وہ ساگ کو اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے نیچے جو فلم ہے فلم کو ہم نے بلکل دھیمی آنچ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ ساگ اس میں ہم ڈالیں گے اور ساگ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے یعنی کہ اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں پانی ہم نے کوئی الگ سے نہیں ڈالنا ہے بس وہی پانی ڈالنا ہے جس پانی میں ہم نے جو ہماری سرسو تھی اور بطوہ تھا سرسو اور بطوہ کو گوئن کیا تھا وہی پانی اس میں ہم نے ڈالنا ہے کوئی الگ سے پانی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی تو ٹیشٹ ٹیشٹ ڈبل ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے چاول کا آٹھا ڈال دیں گے ہلکا دار دار اور یہ ہم نے كونٹیٹی میں لیا تھا 3 ٹیبل سکون کے برابر کبھی آپ یہ پوچھو کہ آپ نے بتائیں نہیں تو میں نے 3 ٹیبل سکون کے برابر آٹھا ڈالا ہے اور آٹھا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلا دیا ہے اور چلانے کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھیں گے جب تک یہ جو ہمارا آٹا ہے آٹے کے اندر کا کچھا پن ہی نکل جاتا تب تک اس کو ہم نے پکا لینا ہے تو چلی جی کور کو کر لیتے ہیں اوپن اور ما شاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری سی خوزباری ہے بلکل اسی طریقے کی جس طریقے کی ہماری دادی یا ہماری امی یا اممہ بناتی تھی بلکل اسی طریقے کی خوزباری ہے تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور بس ہمارا جو ساگ ہے وہ بند کر کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں اوپر سے لگا لینا ہے ہم نے بغار اور بغار لگانے کے لئے ہم نے یہ ایک لے لیا ہے نورمل سا فرائی پین اور فرائی پین میں ہم نے ڈالا ہے 3 ڈیبلسکون ریفائن اوئل اور اس میں ہم نے یہ ڈال دیا تھے 3 لال میرچ اور 4 ہم نے یہ لسن کی کلی کو باری باری کر کے کٹ لیا تھا کیونکہ کچھ دکت آگی تھی ہمارا جو کیمرہ ہے اچانک سے بند ہو گیا تھا جب یہ ہم نے سارے انگیڈینٹس ڈالے تھے تو یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً چار منٹ کے لئے پگایا ہے جب تک اس کا ہلکا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو یہ بغار ہو چکا ہے ہمارا ریڈی اب بغار ہم اوپر سے ڈال دیتے ہیں جو ہمارا ساگ ہے اور ساگ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی دریقے سے چلا لیں گے یعنی کہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس اب ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس اب سرو کرنا ہے اور سرو کرنے کے بعد بس اس کو ہم نے کھا لینا ہے تو چلیے جی اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سرو اور سرو کرنے کے لئے ہم نے ایک نورمل سی ڈیلی یوز میں ہونے والی گھر میں ایک رکھی ہوئی پلیٹ لے لی ہے اور اس میں ہم نے اس کو سرو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے فرنس آپ لوگوں کو اگر ہماری ریسی بھی پسند آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹس ضرور کر دیں کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں